تندور پر روٹیاں لینے گئے ساری ڈبیاں باندھنے کا کیا مقصد ہے میں نے اپنے تربے کی بنیاد پر کہا کہ پنکھے کا توازن بگڑ چکا ہے لہٰذا توازن برکا رکھنے کے لیے تندور والے نے یہ ڈبیاں باندھی ہوئی ہے پرفیسن نے جب یہ سنا تو میری بات کی نفی کی اور کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ پنکھے کے پرو کی گردشگی حرکت کو مطلوبہ رد عمل کے طور پر قوت مہیا کرنے کے لیے یہ ڈبیاں باندھی گئی ہے میں نے پھر کہا کہ بھلے آپ فیزیس کے پروفیسر ہیں مگر میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا مجھے در لگتا ہے کہ یہ تندور والے کی کوئی چال ہے اور وہ اپنی چال کو استعمال کرتے ہوئے بجلی کی چوری کر رہا ہے ہماری بحث بڑھتی چلی گی اور آخر کار ہم دونوں صرف ایک پیٹ پر متوقع ہوئے کہ ڈبیاں کا پروں کے آر پی ام سے کوئی تعلق نہیں ہماری بحث سن کر تندور والے نے روٹیا پکانے سے انکار کر دیا اور غصے کی حالت میں چلا گیا ہم نے اس سے نراز ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا صاحب آپ لوگ کب سے اس بحث میں لگے ہوئے ہیں اور جس نے یہ ایجاد کی اس سے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں آخر میں نے ایسا کیوں کیا ہے ہم دونوں نے تندور والے سے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا اس کے جواب نے ہم دونوں کو شرمندہ کر دیا کہنے لگا کہ آٹے کے گدام میں بلی نے بچے دیا ہیں ان کے کھیلنے کے لیے میں نے یہ جگار لگایا ہے تاکہ وہ آٹا خراب مت کرے ہر جگہ نیوٹر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر جگہ نیوٹر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر جگہ نیوٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے